تو دوستہ آج میں ایکسٹلو جی کی لاشٹ مووی میں ایکسین کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اگر آپ نے اس کی پچھلی دونوں بیڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں نے نیچے ڈسکرپسن میں اس کے لنک دے دی ہیں آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہو تو چلیے بینہ بقت ضائع کیے اس مووی کی ایکسپلینیشن کو شروع کرتے ہیں تو ایکس مووی میں ہم نے دیکھا تھا کہ میکسین ایک ایڈلٹ مووی ایکٹریس ہے اور وہ اپنی ایک نئی ایڈلٹ مووی سوٹ کرنے کے لیے اپنے کرو کے ساتھ ایک ٹیکسز میں جاتی ہے لیکن وہاں پر ان کی ٹیم کے سارے میمبرز مار رہے آتے ہیں سوائے میکسین کے اب ان سبھی لوگوں کو مارا تھا پرل اور اس کا ہزبیڈ نے آخر پرل نے ایسا کیوں کیا یہ تو آپ کو پرل مووی دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے اب ان سبھی لوگوں میں سے میکسین ہی بہاں سے نکل پائی تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس میں ایسے کر کے چھ سال بعد 1985 کے لوس انجلس میں یہاں پر میں میکسین کے بچپن کے ٹیپ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر میکسین چرچ کے ڈانس کے لیے پریکٹس کر رہی ہے اور اس کی پریکٹس کر آرہا ہے اس کا فادر میکسین کے فادر کو ہم نے ایکس مووی میں کئی بار دیکھا تھا ٹی بی پر ریلیجن پریچنگ کرتا ہوئے اس نے ٹیپ پر بتایا تھا کہ میری بیٹی غلط راستے پر چلی گئی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ میری بیٹی جلدی پاپس سے آ جائے گی یعنی کی میکسین سٹار بننے کے لیے گھر سے نکلی تھی اور ابھی تک وہ بھٹا گی رہی ہے خیر اب اس کے بعد پرزینٹ میں میکسین کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اپنے ایک ہورر مووی کے لیے اوڈیسن دینے کے لیے آئی ہے اور وہاں پر اس کا اوڈیسن لے رہی ہے فلم کی ڈاریکٹر ایلیجابیت وینڈر جو کہ وہاں پر اس سے کافی ادا امپریس ہوتی ہے اور اسے اس مووی کے لیے سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے خیر اب وہاں سے اوڈیسن دینے کے بعد میکسین اپنی مرسیڈیس میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اس کی مرسیڈیس کی نمبر پلیٹ پر لکھا ہوا تھا میکسین ٹیپل ایکس کے ساتھ جس سے کہ ہم سمجھ باتے ہیں کہ میکسین نے اڈلٹ مووی میں کام کر کر کافی اچھا پیسہ کم آیا ہے لیکن ہم بات تو پیسے کیا ہی نہیں اب میکسین کو چاہیے فیم جو کہ اس جوانے میں ملنا بہت ہی ادا مسکل تھا کیونکہ اس سمیں سوچل میڈیا نہیں تھا نا اس بجاہ سے یہ اپنا فیم بنانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مار رہی ہے تاکہ یہ جل سے ہلت ایک بہت ہی فیموس سوپرسٹار بن جائے خیر اب اوڈیسن دینے کے بعد میکسین نے اپنے کام پر پہنچی یعنی اڈلٹی مووی کو سوٹ کرنے کے لیے وہاں پر اس کے ایک فرینڈ ایمبر اسے ایک ہالی ووڈ ہل والی پارٹی کے بارے میں بتاتی ہے اور وہاں پر چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن میکسین اس کے ساتھ جانے سے ساپ ساپ منہ کر دیتی ہے خیر اب اس کے بعد سین سوٹ کرنے کے بعد جب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچی تو اس کے پاس کول آتا ہے اس کے ایجنٹ ایڈی کا جہاں پر وہ اسے بتاتا ہے کہ تو وہ ہورر مووی کرنے والی ہے اور تیرا اس میں سلیکشن ہو گیا ہے خیر یہ بات بتانے کے لیے وہ اپنے ایک فرینڈ لیون کے پاس جاتی ہے جو کہ ایک ویڈیو اس کا سٹور چلاتا ہے اور وہ اس کا سٹور اس کے اپارٹمنٹ کے بلکل نیچ چاہیے اب میکسین اپنے سلیکشن کے بعد کافی ادھا خوش تھی کیونکہ کئی بڑے سپرسٹاروں کی طرح اب اس کی پہلی مووی بھی ہورر ہونے والی ہے خیر اب وہاں سے جانے کے بعد میکسین پہنچ تھی اپنی سیکنڈ جو پر وہاں پر وہ سٹ ایکٹیب ڈانس کرتی ہے اور سامنے بیٹھ کر اسے ایک پرسن دیکھ رہا تھا سامنے بیٹھے وہ پرسن اسے دیکھ سکتا تھا لیکن وہ لائٹس کی بجاز اسے نہیں دیکھ سکتی تھی اب وہ آدمی اسے دیکھ کر کافی ادھا گصہ ہو رہا ہے اور اس نے پوری طریقے سے بلیک لیدر والے کپڑے پہنے ہوئے اس کے غصے کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا نہ تو وہ کیا سے کیا کر دے خیر اب وہاں سے کام ختم ہونے کے بعد میکسین بھاڑ نکلتی ہے تو اسے وہاں پر اس کی ایک کو برگر ٹیبی ملتی ہے جو کہ اسے اسی ہولی بوڈ ہیلز والی پارٹی کے لیے انبائٹ کرتی ہے لیکن میکسین اسے بھی منع کر دیتی ہے ٹیبی اسے اسی پارٹی کے لیے انبائٹ کر رہی ہوتی ہے جس میں اسے ایم بڑھنے کیا تھا لیکن میکسین کو اس میں جانا ہی نہیں ہے خیر اب اس کے بعد میکسین اپنے راستے پر چل دی اب یہ اس سے میک ٹائم چل رہا ہے جہاں پر سیریل کلرز لوگ کو مار رہا ہے لیکن میکسین اکیلے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے اب اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر سامنے سے ایک آدمی نے میکسین کو گھیڑ لیا اب میکسین کے پاس ایک پولیس کی کار بھی گجڑتی ہے لیکن میکسین اس سے ہیلپ نہیں مانگتی کیونکہ میکسین تو میکسین ہے وہ اپنی گن کو نکالتی ہے اور اس کے اوپر پوئنٹ آؤٹ کر دیتی ہے اب گن کے جور پر اس آدمی کو اس کی اوقات دکھاتی اور پھر اس کے بعد اس کا اکھروڑ توڑ کر وہاں سے نکل گئی اور وہ وہاں پر اس آدمی کو میسیج بھی دیتی ہے کہ جب پچھلی بار کسی نے مجھے ماننے کی کوسیز کی تھی تو میں نے اس کا سر کو چل دیا تھا پرل کی بات کر رہی ہے اب میکسین کافی ادا تھک چکی تھی اس لئے وہ گھر پہنچ کر لیون کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن تبیہ اچانک سے ان کے درب آجے پر کر نوک کرتا ہے جس کی بجا سے میکسین کی آنکھ کھل جاتی ہے جب وہ بھار جا کر دیکھتی ہے تو بھار اسے کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا لیکن وہاں پر ایک پیکٹ رکھا ہوا تھا اور پیکٹ رکھنے والا اسٹرینجر وہاں سے چلا گیا اور یہاں پر ہم سمجھ باتے ہیں کہ یہ بھائی آدمی ہے جو کیسے ناشت ہوئے دیکھ کر بہت یادہ گصہ ہو رہا تھا دراصل اس پیکٹ کے اندر بھائی ٹیپ ہوتی ہے جسے وہ 6 سال پہلے بنانے گئی تھی ٹیکسز میں جہاں پر وہ ایکس والا میں ایسے کر ہوا تھا اب ان سبھی چیزوں کو دیکھ کر ہم سمجھ باتے ہیں کہ وہ اسٹرینجر اسے بلیک میل کر رہا ہے پھر اب اس کے بعد ہم میکسین کی فرینڈ ایمبر اور اس کی کوبر کا ٹیبی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی گئی تو پارٹی میں تھی لیکن اب ان لوگ کو کڈنیپ کر لے گیا ہے اور اب وہاں پر ان کی ویڈیو سوٹ کی جا رہی ہے اور یہاں پر ان لوگ کو کڈنیپ کیا ہے اسی اسٹرینجر نے اب ان چیزوں کا مطلب یہ ہی ہے کہ میکسین وہاں پر جانے سے بچ گئی اگر وہ اس پارٹی میں چلی جاتی تو وہ اسٹرینجر اسے بھی پکڑ لیتا کھر اب اگلی صبح میکسینی سٹوڈیو پہنچتی ہے جہاں پر اس کی اپر بوڈی کا موڈل تیار کیا جا رہا تھا فلم کے لیے اب وہاں پر صرف سانتی سے بیٹھنا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی آنکھیں بند کرنے پر اسے ایسا لگتا ہے کہ جس اس کے پیچھے سے پڑ لاغ گئی اور تب ہی پینک کنڈی کی بجا سے وہ پیچھے کی اور گر گئی اور وہ سانس نہ لینے کی بجا سے مری جاتی لیکن وہ ٹائم رہتے اس پیسٹ کو اپنے موپر سے ہٹا دیتی ہے اسی بھی جیٹیکٹ بیلیم اور ٹوریس سے کرائم سین پر پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں تو لاسے ملتی ہیں اور وہ لاسے ہوتی ہیں میکسین کی فرینڈ ایمبر اور ٹیبی کی ان کے سریر کے اوپر ایک سائٹینک سیمبل گودھا ہوا ہے ادھر جب میکسین اپنی کار میں بیٹھ کر اسٹوڈیو سے نکل رہی تھی تو تب ہی اس اپنی کار میں ایک نوٹ ملا اور اس نوٹ کے اندر ایک نمبر لکھا ہوا تھا اب مجبوراں میکسین کو وہ نمبر ملانا پڑا کیونکہ نوٹ رکھنے والا میکسین کا ریل نیم جانتا ہے میکسین ملر اب جب وہ اس نمبر پر بات کرتی ہے تو فون اٹھاتا ہے جون لیبرٹ جو کہ اس ایک ہوتل میں ملنے کیلئے بلاتا ہے اب میکسین بھی اس سے ملنے کیلئے اس ہوتل میں چلی آتی ہے جہاں پر جون لیبرٹ میکسین کو بتاتا ہے کہ جس آدمی نے مجھے ہائر کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ آج رات تم اس سے ملو نہیں تو بہت کچھ برا ہو جائے گا نہیں تو وہ تمہاری ٹیپ بائرل گھر دے گا تمہارے کالے چٹے کھول دے گا اور اس کے بعد وہ اس ایڈریس کو دے دیتا ہے جہاں پر میکسین کو ملنے کیلئے جانا ہے اب میکسین بھی لا کچھ سوچ اس سے ملنے کیلئے چلی آتی ہے اب نیچے ڈیٹیکٹیب نے میکسین کو روک لیا جہاں پر وہ اس سے پونس تاج کرنے لگے کہ تمہاری فرینڈز کے ساتھ کیا ہوا لیکن میکسین نے کچھ جباب نہیں دیا اور وہ اگنور کر وہاں سے چلی گئی اب یہ خود بھی اس چال میں فستی چلی جا رہی ہے لیکن یہ پولیس کو کچھ بھی نہیں بتاتی کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کئی پولیس اس کے پاسٹ کی بجا سے اسے ہی اریشٹ نہ کر لے اب بات کو زیادہ ہی بڑھ چکی ہے اس لئے میکسین اپنے ایجنٹ ڈیڈی کے پاس آ کر بتا دیتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے تب ڈیڈی اسے ہمت دیت ہوئے کہتا ہے کہ تو صرف جا کر اپنے رول کی تیاری کر باقی سب میں دیکھ لوں گا اب میکسین اس اسٹینجر سے ملنے کی بچائے اپنے گھر جا کر اپنی وہ لائنیں ریٹھنے لگی اب اس لائنیں بھی ایسی دی گئی ہیں جو کہ اس کو اپر بلکل پرفیکٹ بیٹھ رہی ہیں اب اسی بیچ اسٹینجر نے آ کر اس کے دوست لیون کو بھی مار ڈالا لیون کو وہ اسٹینجر بہتی بوری طریقے سے مارتا ہے اب لیون کو مارنے کے بعد وہ اسٹینجر کار میں جون کے پار جا کر بیٹھ جاتا ہے یعنی کہ جون لیوٹ اس کی پوری طریقے سے مدد کر رہا ہے خیرہ بگلی صبح کو میکسین جب نیچے اتر کر آتی ہے تو وہ لیون کی ڈیڈ بوٹی کو دیکھ کر پوری طریقے سے حران ہو جاتی ہے اب لیون کو اوپر بھی وہی سٹینک سیمبل بنا ہوا ہے اب اس اسٹینجر نے لیون کو اس لیے مارا کیونکہ میکسین اس سے ملنے نہیں گئی اب ایک وار پھر سے ڈیٹیکٹیب میکسین کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ جرور تمہیں کچھ نہ کچھ بتا ہوگی تمہیں جو بھی پتا ہے تو ہمیں اس بارے میں بتا دو ہماری بہت ہی ادھا مدد ہو جائے گی لیکن پھر بھی میکسین کچھ بھی نہیں بولتی خیرہ اب اس کے بعد وہ اپنی مووی کے سٹوڈی میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کی مولکات ہوتی ہے اس کی مووی کی ہیروین مولی سے مولی میکسین کو بہت یادہ کانفیڈنس دیتی ہے کہ تو کر لے گی لیکن مولی کے پاس اتنا بقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ میکسین سے کچھ باتیں کر سکے کیونکہ اس سے جانا ہے وہی ہولی بوڈ ہلس والی پارٹی میں مولی میکسین سے کہتی ہے کہ ایلی جب اے جیسا کہتی ہے تمہیں ایسا ہی کرتی رہنا تمہیں زیادہ گھبران کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے اب یہ ٹپ لے لینے کے بعد میکسین ماں سے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر اس کے سامنے جون ہویا تھا اب جون کے پاس ایک گن بھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میکسین کو مارنے والا ہے اب میکسین اس سے بس تو ایک گھر میں پہنچ جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے جون بھی وہاں پر پہنچتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ جون میکسین کو پکڑ پاتا وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ آ کر جون کو لے جاتا ہے اب میکسین جون سے پوری طریقے سے تنگ آ چکی تھی اس لئے وہ سے نپٹانے کے لئے اب رات کو ایک کلب میں پہنچتی ہے جہاں پر جون بھی پہنچا ہوا تھا کیونکہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن اسے اس بات کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ اس کا آخری بار ہے اب میکسین اسے اپنی باتوں میں لگا کر اسے ایک جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر ڈیڈی اور اس کا ایک آدمی اسے مارنے کے لئے پہلے سے کھڑے ہوئے تھے اب وہ وہاں پر جون کو بے ہوسٹ کرنے کے بعد اسے بہت بری طریقے سے مارتے ہیں اب جون کے مرنے کے بعد میکسین کو تھوڑا سکون ملتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر پر پہنچ جاتی ہے اب میکسین کو کسی بھی چیچی ٹینسن نہیں ہے لیکن تب اچانک اسے دیان آتا ہے کہ مولی تو ہولی بود ہیلز والی پارٹی میں گئی ہوئی ہے اس کی دو سہیل یا تو پہلے ہی ہولی بود ہیلز والی پارٹی میں ماری جا چکی ہے اب اس لئے میکسین اسے ایڈریس کے لئے نکل چاہتی ہے جو کہ جون نے اسے دیا تھا اور اب اس کے پیچھے ڈیٹیکٹیب بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں دراصل وہ ایڈریس ہوتا ہے ہولی بود ہیلز کے ایک گھر کا اب جب وہ اندر چاہتی ہے تو وہ دیکھ پاتی ہے کہ اندر بھائی ٹیپ چل رہی ہے جو کہ اس کے بچپن کی ٹیپ ہوتی ہے جو کہ ہمیں مووی کی سروعات میں دکھائی گئی تھی اور یہ بہی گھر ہے جس میں ٹیپ ہی اور ایمبر کو مارا گیا ہے اور وہاں پر بیٹھ ہوا ہے سٹینجر اور وہ سٹینجر اور کوئی نہیں بلکہ وہ ہے میکسین کا ڈیڈ ایڈنشٹ ملر یہ سالوں سے میکسین کو ڈونٹ رہا تھا جیسا کہ ہم نے ایکس مووی میں بھی دیکھا تھا اور اب جا کے میکسین اسے ملی ہے بیسے تو میکسین مولی کو یہاں پر بچانے کیلئے آئی تھی لیکن اس کے فادر نے پہلے ہی مولی کے ٹکڑے کر دیا اس کے بعد ملر نے میکسین کو بےہوس کیا اور اس کے بعد اسے بھاڑ لے جا کر ایک پیڑ سے بان دیا اور یہاں پر اس کا ایکسورسزم ہوگا دراصل اس کا ڈیڈ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک مووی بنا رہا ہے جو کی ہولی بوٹ کو بھی ٹکڑ دینے والی ہے اسے اس چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مرے یا پھر جیئے یا تک کہ اس چیز سے ہی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے اس کی بیٹی ہے یا پھر کوئی اور ہے وہ پوری طریقے سے ایک سائی کو ہے اور اب وہ اپنی مووی کو سوٹ کر کر ہی مانے گا اب وہاں پر سب کچھ بہت ہی پروفیسنل طریقے سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اب اس سے پہلے کہ ملر وہاں پر کچھ کر باتا اب وہاں پر ڈیٹیکٹیب پہنچ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر فائرنگ کرنا چالو کر دیتے ہیں جہاں پر ملر کے ساتھ کے لوگ تو مارے گئے لیکن ملر وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے اب ان کی اس لڑائی کے بیچ وہ دونوں ڈیٹیکٹیب یہاں پر مارے آتے ہیں اور اب ملر بھی بہت بری طریقے سے انجیڈ ہو چکا ہے اور اب میکسین اپنے ڈیڈ ملر کے پاس جاتی ہے اب میکسین کا آدمی ایک سوٹ گن بھی ہوتی ہے اور تب ہی اس کے اوپر سے ہیلی کوپٹر سانس رو جاتے ہیں اب یہاں پر میکسین سوچ لیتی ہے کہ اگر وہ یہاں پر اپنے فادر کو مار دے گی تو یہاں پر اسے ایک فیم مل جائے گا کہ کیسے اس نے ایک سائق آدمی کو مار دیا اور اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی جائیں گی اب یہاں پر میکسین ایک ہی جٹکے میں اپنے پورا فیوچر سوچ لیتی ہے کہ وہ کیسے آنے والے فیوچر میں ایک بہت بڑی اسٹار بننے والی ہے اب اس نے بینا کچھ سوچے اپنی سوٹ گن کی مدد سے اپنے فادر کے ہیٹ کو اڑا دیا اب میکسین نے ایک سیریل کلر کو مار دیا ہے اور اب اس کی پوری سہر میں چڑچا ہونے والی ہے کھر یہاں سے ہمیں کچھ سمیں بات کا سہین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم میکسین کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ایک مووی کی سوٹنگ کر رہی ہے اور وہ یہاں پر کچھ سوچ بھی رہی ہوتی ہے اور اب یہاں پر میکسین کو صرف ایک ہی امید ہے کہ اس کی یہ سکسز اب کبھی بھی ختم نہ ہو لیکن یہ مووی یہاں پر جرور ختم ہو جاتی ہے تو دوست یہ تھی میکسین مووی کی کہانی آپ کو کہانی کیسے لگی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتانا اور اگر آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کر چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا بھانکہ میں ملتا ہوں آپ کی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیل دن ٹیک کیر لب یو بائی بائی